ہم کوئی کام شوکیہ طور پر ہی کرتے ہیں پھر شوک لت بن جاتا ہے لت لگتے ہی بیچینی ہونے لگتی ہے یہ بیچینی ہمیں بربادی کیوں دھکیلتی ہے بربادی ہمیں مانسک افساد دیتی ہے اور افساد دیتا ہے موت ڈرگز سنا ہوگا آپ نے لیکن یہ شہروں میں پر اب یہ الفاظ گاؤں میں دستک دے رہے ہیں شہری یواؤں کے خون میں گھلنے کے بعد یہ گاؤں کے یواؤں کو برباد کرنے کے لئے تیار ہیں اس لئے سابدھان رہیے جس کو کھوکلا کر دیتا ہے اور انسان کو ایسی جدے پہنچا دیتا ہے جہاں سے موت کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچتا ہے راجستان کے جن گاؤں میں پیروں کی گاتھائیں گوز دیتی اب ان گلیوں سے ڈرگز ملنے کے خبریں آ رہی ہیں چنتہ اسی بات بھی ہے شہروں میں اپنا جال بشانے کے بعد ڈرگز گاؤں میں بھی اپنے پیر پسار رہا ہے اس لئے ہم آپ کو چیتا رہے ہیں اور ڈرگز کے درامرے نتیزوں کے بارے میں بتانے کی توشش کر رہے ہیں کلپنا کیجئے یہ مہارانہ پرطاپ جیسے بیروں کو پالنے والی دھرا پر اگر یوہ نشے کے عادی ہو کر جوانی قربان کر دے تو کیا ہوگا بڑی ماترہ میں ہو رہی ہے ڈرگز کی تسک شہروں میں زہر کھول کر گاؤں تک پہنچا دن زیروہی کے آبرور کے ماول گاؤں میں ڈائریکٹر ایٹ آف ریوینیو انٹیلیجنس کی ٹیم کو جب مخبر سے خبر ملی کہ یہاں ڈرگز کی سپلائی ہوتی ہے تو کاروائی کی گئی اور دو سو بیس کلو ڈرگز کی پھاری کھیپ پرامت کی گئی ڈائریکٹر ایٹ آف ریوینیو انٹیلیجنس کی ٹیم نے ڈرگز کے چار تسکروں کو بھی گرفتا دیا چاروں آرومیوں کو گوٹ نے 10 جون تک کے لیے جیل بھیج گیا ہے آپ پکڑے گے ڈرگز کی قیمت جان کر حیران رہ جائیں انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کی قیمت قریب 22 کروڑ روپے آنکھی گئی ماول جیسے گاؤں میں کروڑوں کی ڈرگز برامت ہونا چھوٹی گھٹنا نہیں ہے اس لیے ستر کتاب برکی جانی چاہیے نہیں تو پنجاب کی طرح معاملہ سرکار کے ہاتھ سے نکل جائے گا سائلنٹ کلر ہے بلکل اور جہاں بھی نسے کا کاروبار ہوتا ہے جس کنٹری میں بھی وہ کنٹری برباد ہو جاتی ہے پورے وارڈ میں نسے کا کاروبار بڑھا ہے انڈیا میں ڈرگز کا کاروبار کم تھا اور ڈرگز لینے والے لوگوں کی سنکھیا بھی پہلے کم تھی لیکن انڈیا میں بھی ریو پارٹیز میں اس میں ینگسٹرز کو ایک گینگ کام کر رہی ہے پورے انڈیا میں کنٹریز ہماری کنٹری میں جو یوت کو اس طرح بڑھنے کے لیے مجبور کر رہی ہے پریڑنا دے رہی ہے بھائی نسے کا ایک الگ مجھا ہے اور یہ نسے کے کاروباری جب جب پکڑے جاتے ہیں تب تب سرکار ایکٹیو ہوتی ہے اس معاملے میں ڈرگز کے کاروبار کو روکنے کے لیے اسٹیٹ گورنمنٹ کو اور انڈیا گورنمنٹ کو بہت بڑے لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دیڈرگز کا کاروبار ایک بار اس کنٹری میں فیل گیا تو اس کو روکنا مسکل ہوگا سوا سو کروڑ کی آبادی کا ملک ہے اور سائلنٹ پوزن کے روپ میں یہ ڈرگز اس طرح سے لوگوں کو مارتا ہے کہ وہ امید بھی نہیں کر پاتا ہے وہ بچے گا یا نہیں بچے گا ایک بار جس کو ڈرگز کی لت لگ گئی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا کسی بھی قیمت پر ایسے میں جرد اس بات کی کہ سرکار بڑے پیمانے پر بڑی تیاری کے ساتھ ڈرگز کے جو بھی کاروباری اس کے لیے بہت ہی زیادہ سکت کانون کی جرد ہے اتنا جبردست سکت کانون ہو کہ کوئی بھی ہمت نہیں کرے ڈرگز کا کاروبار کرنے کیونکہ اس میں پیسہ بہت زیادہ ملتا ہے جب ڈر ہوگا اور سجا ملے گی ڈائریکٹ جو لوگ اس طرح کے کاروبار میں لگے ان کے لیے سکت سے سجا کی جائے اور جو نوجوان ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ ڈرگز کے نقصان کتنے ہیں تو نشتی طور سے اس میں کانٹرول کیا جا سکتا ہے انہی تھا اس کو کانٹرول کرنا بہت مسکل ہوگا کیونکہ اس دیش میں بے روجگاری بہت بڑی سمجھیا ہے لوگ پیسے کے لیے اس طرح کے کاروبار میں آ جاتے ہیں اور جو آ جاتے ہیں پھر وہ لوگوں کو زیادہ زیادہ اس میں جوڑتے جاتے ہیں اس لیے روکنے کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ کو اور انڈین گورنمنٹ کو بہت سکت کاروائی کرنے کی جارت ہے پنجاب میں بہت زیادہ ہے دلی میں بہت زیادہ ہے گوہا میں بہت زیادہ ہے بومبے میں بہت زیادہ ہے سب جگہ برکس کا کاروبار بہت زیادہ ہے راجستان میں پہلے کم مانا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے معاملے کھل رہے ہیں اس سے پتا چل رہا ہے کہ راجستان میں بھی یہ کاروبار فیل چکا ہے اس میں فائننس بہت زیادہ ہو رہا ہے اس میں مافیات جڑے ہوئے ہیں اس میں پیسے والی لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ینگسٹرس کو جوڑ کر اور اس میں بہت بڑا کاروبار فیلائے جا رہا ہے راجستان میں جہاں تک یہ معاملے سامنے آئے تو پنجاب میں سٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے کسی اس راستان میں بھی سٹیٹ گورنمنٹ شروع کرے اور میں ہی مانتا ہوں اس میں سماج میں بہت زیادہ آویر ہونے کی جرد ہے اور میں نوجانوں کو ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سب کچھ کیجئے لیکن نصے سے دور رہیے چونکہ آپ کے مذر فادر بڑی امید سے آپ کو سکول کالیج یونیورسٹی کبھی بھی صدھار نہیں کر سکتا جہاں کسی نوجان کو آگے بڑھنا ہے تو اس کو ڈرکس کو بلکل جہر سمجھنا پڑے گا اور یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ اس کا کوئی دوست ڈرکس لے رہا ہے تو میں اس کو روکوں گا اس کے پریوار میں کوئی روک رہا ہے تو بھی میں اس کو روکوں گا اور میں نے یہ دیکھیں گلتی کیے تو میں آج سنکلپ لیتا ہوں نہ کسی کو ڈرکس لینے دوں گا اور نہ لوں گا اس گھٹا سے لگتا ہے کہ راجستان میں نشے کا کاروبار اتنا فلکھول چکا ہے چند دن پہلے ہی ڈائرٹریٹ آف ریوینیو انٹیلیجنس کے ٹیم نے قریب سولہ کروڑ کی میتھائیم پاٹڈا مائن کی گیپ بھی پکتی ہے فیکٹوی کو سیج کرنے کے بعد ٹیم نے یہ بھی بتایا تھا کہ چہپور جوٹپور احمد آباد اور ممبئی ٹیم نے ماؤنٹ آب احمد آباد اور ممبئی میں ایک ساتھ چھاپے اور اس گروہ کا سرگنا احمد آباد میں پکڑا گیا آبورول اور یوگک چھتر کی رشی مینی چیم پرائیویٹ لیمیٹیڈ نام سے چلنے والی اس کمپنی میں نشے کا کاروبار ہونا یہ بتاتا ہے کہ راجستان میں پڑے استر پر ابھیان چلانے کی ضرورت ہے نشے کے کھلا جو ڈرکس پرامت کیا گیا اس کا نام میفی ڈرون ہے اس ڈرکس کو میاؤں میاؤں بھی کہتے ہیں اس کھلاسے کے بعد یہ تو تیہ ہے کہ راجستان کی سرکار کو چیتنا ہوگا کیونکہ اس کا پڑوسی صوبہ پنجاب اس نشے کی ضد میں آنے کے بعد رو رہا ہے آپ کو آنکڑوں سے سمجھا دیتے ہیں کہ پنجاب میں کیسے حالات کر دیئے ہیں اس دینے سے ہے آپ خود ہی سمجھ جائیں یہ ڈرکس کتنا خطرنا ہے اس طرح سے ڈرکس کی گرفت میں آنا نشت روپ سے بہت زیادہ چنتہ کا بشہ ہے اور اس سے بھی زیادہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ جو لوکل پلس پرشاسن ہیں جو لوکل جو یہاں پر ان سے ذمہ داری کو سمجھا انہیں اس بات کی جانکاری نہیں ہوں یا پھر جانکاری ہونے کے بعد ان کی کہیں نہ کہیں اس میں ملی بغت ہو تبھی اس طرح کی گوپنی کاروائیوں کی جو ہے وہ عوشکتہ پڑتی ہے تو یہ تو اور زیادہ گمبھیرتہ اس ماملے کی بڑھ جاتی ہے کہ لوکل پلس پرشاسن کیا بلکل سویا پڑا ہے یا اتنا زیادہ ملی بغت میں ہو گیا ہے کہ یوہ پیڑی کو اس اور ڈھکیلنے کا کام کر رہا ہے نشت روپ سے سرکار کو اس کو بہت گمبھیرتہ سے لینا چاہیے بہت گمبھیر وشہ ہے یہ اور اس گمبھیرتہ سے لے کر کے جو کاروائی ہے وہ بھی سخت روپ سے ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ کو 220 کلو بہت بڑی ماترہ ہوتی ہے اور وہ ایک جگہ سے برامد ہوئی ہے تو ایسے میں کئی اور جگہ بھی اس طرح کی جو ماملے ہوں گے ان پر بہت سگھن کاروائی کر کے بلکہ میں تو یوں کہوں گی ایک ابھیان چلا کر کے ایک مشن کے روپ میں اس کو جو ہے وہ پلس پرشاسن کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے جس سے کہ وہ اس طرح کی لوگوں پہ سخت سے سخت کاروائی ہو سکے اور ہماری یوہ پیڑی جو اس بھٹکات کی اور جا رہی ہے اسے روکا جائے ستر فیصدی یوہ ہیروین اور کوکین کے عادی ہیں شہری اور گرامین علاقوں میں پندرہ سے پیتیس فیصدی یوہ ڈرکس لیتے ہیں تہرہ سال کی چھوٹی عمر میں ہی شروع کر دیتے ہیں نشک پنجاب میں افغانستان سے شروع ہوتی ہے ڈرکس کی آبو ہوتی افغانستان میں اس کی قیمت لگ بھگ ایک لاکھ روپے پتی کلو پاکستان کے مادیم سے پنجاب میں ہوتی ہے ڈرکس کی دس کری بازار میں تیس لاکھ روپے پتی کلو گرام میں بیچا جاتا ہے دیش کے دوسرے حصوں میں اس کی قیمت ایک کروڑ روپے پتی کلو ایک گرام ہیروین کی قیمت ایک ہزار روپے سات ہزار سے زیادہ مریض ہر سال راج کے نشا مکتی کیندروں میں علاج کرا دے سہیت راشت کے انٹرنیشنل سلاسیفکیشن سروے کے مطابق پنجاب کے دعا با مالوہ اور مانجھا شیطر کے ساٹھ فیصدی سے زیادہ پریباروں میں کم سے کم ایک شخص نشے کا آدھی ہے وہیں انسی بی کی ایک ریپورٹ کہتی ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں لگ بھگ 63 فیصدی قیدی بھی نشے کے آدھی ہیں اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پڑوز کے سومے میں اس ڈرکس نے یہ حالات کر دیئے تو پھر راجستان کا کیا ہوگا اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس اور سرکار سخت قدم اٹھائے اس کے علاوہ آم آدمی بھی جیتے سپیشل ڈیسک سماچار پلس ڈرکس کئی طرح کے ہوتے ہیں اس کے کئی نام ہوتے ہیں لیکن میاؤ میاؤ نام کا ڈرکس ان سب سے خطرناک ہے اس کا اصلی نام ہے میفیڈرن سستہ ہے لیکن نہیں گے ڈرکس کی طرح ہی اثر دار ہے اس لیے اس کے آدھی آسانی سے ہو جاتے ہیں لوگ سانستہ ہی اس ڈرکس کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ امیروں کی گلیوں سے نکلا زہر غریبوں کی گلیوں کو برباد نہ کرے کیا ہے میاؤ میاؤ کیسے برباد کر دیتا ہے انسانی زندگی کہاں سے پھیلائے جا رہا ہے میاؤ میاؤ کا کاروبار ممبئی کے پارٹی سرکٹ میں نام کمانے کے بعد پارٹی ڈرک میفیڈر یعنی میاؤ میاؤ کا خطرہ رازدھانی دلی پنجاب گجرات اور راجستان کی اور بڑھ چکا ہے اس کے ذریعے پارٹیوں میں جانے والے یوکوں کو اس ڈرک کی لط لگائی جا رہی ہے یہ ڈرک کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی کو بھی اڈک بنانے کے لیے میفیڈرون ڈرک کے دو کش کافی ہیں فارم ہاؤس پارٹی میں بڑا چلا ہے میاؤ میاؤ فارم ہاؤسوں میں ہو رہی پارٹی میں ٹیبلک اور پاوڈر کی روپ میں استعمال کیا جاتا ہے پولیس کے مطابق بولیویا سے کوکین لانے والے سمگلروں کی گرفتاری سے ڈرکز کے کاروبار میں لیٹین امریکی بھی چھوڑے ہیں میاؤ میاؤ ایسٹ افریقہ میں پیدا ہونے والے پلانٹ سے بنائے جانے کی وجہ سے اس کی تسکری میں نائجیریان اور کھانا کے ناغریکوں کا بھی ہاتھ ہے کم عمر کے یواؤں کے بیش پاپولر میاؤ میاؤ بیس بائیس سال کے نوجوانوں کو زیادہ ہی بھاتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ میاؤ میاؤ کوکین کی طرح مہنگی نہیں ہے یہ دو سو روپے پرکی گرام کے ریپ پر ملتی ہے اور ایک بار میں دو گرام سے زیادہ نہیں لی جاتی ہے گانجے کی طرح اس کی کم قیمت بھی اس کی لوکتریتہ بڑھا رہی ہے اسے نگل کر انجیکشن سے یا سون کر لیا جاتا ہے صرف پروش ہی نہیں مہلائیں بھی اس کا جم کر سیون کرنے لگی فروری میں لگا تھا میاؤ میاؤ پر بیان فروری سے پہلے یہ ڈرگ نارکوٹکس ڈرگس اینگ سائیکو ٹروپکس سبسٹینسز ایکٹ میں شامل ہیں ممبئی میں اس کا پرچلنگ جادہ بڑھ جانے کی خبروں کے بعد اس سے گیندریہ قانون میں بھارت سرکار نے فروری میں بتلاو کر اسے پردی بندی کیا اس سے پہلے ممبئی میں پارٹیوں میں میاؤ میاؤ کی بھگری بڑھنے کے باوجود وہاں کی پولیس کاروائی نہیں کر پا رہی تھی مہارات سرکار نے میاؤ میاؤ کو ڈی پی ایس کانون کے تحت عوید گھوشک کرنے کی مانگی تھی اس کے بعد ڈلی میں تو اس درک کا کوئی کیس درج نہیں ہوا ہے لیکن دوسرے راجیوں میں اس کا چلن بڑھنے لگا ہے جس میں راجستان بھی شامل ہے لیکن دوسرے دیشوں نے اسے پہلے ہی بین کر دیا تھا دوہزار آٹھ میں میاؤ میاؤ کو اسرائیل نے بین کیا دوہزار تس میں میاؤ میاؤ کو پورے یوروپ میں بین کر دیا گیا آسٹریلیا اور نیوجلینڈ میں ابھی یہ ڈرک بین نہیں ہے اس لیے یہ عوید ہے اور اس کا استعمال صرف میڈیسنل یوز میں کیا جاتا ہے امریکہ میں بھی اسے کنٹرول سبسٹینسز ایکٹ کے تحت کنٹرول ڈرک میں رکھا گیا ہے ممبئی میں پکڑی گئی میاؤ میاؤ کی تذکر فروری میں بین لگنے کے بعد مارچ میں ممبئی پولیس نے ستارہ سے ایک سو چودھا کلو گرام میاؤ میاؤ ڈرک کے کھیپ کو پکڑا اس معاملے میں پرانے ڈرک تذکر اور کئی بار جیل جا چکی ششکلا پاتنے کا روح بیوی گرفتار کی گئی باون سال کی بیوی قریب سو کروڑ روپے کی مالکن ہے ڈرکز کے کاروبار میں صرف بیوی ہی نہیں اس کا پورا پریوار شامل ہے بیوی کے ڈرک تذکر سے میاؤ میاؤ مافیا بننے کا سفر 1996 سے شروع ہوا پتی کی موت کے بعد سے ڈکشن ممبئی کے ورلی میں رہنے والی بیوی نے گانجے کی تشتکری سے نشے کے دھندے کی شروعات کی اور اس دوران بیوی کے سمپرک راجستان مجھے پردیش کے کئی ڈرک کاروباریوں سے ہو گئے بیوی راجستان کے بھوانی منڈ مجھے پردیش کے رتلا اور نیمت سے براؤن شگر خرید گئے میفیڈ ڈرون نے کیسے تھی بازار میں دستک کیسے پسارے اس دھی میں زہر نے پاؤ میفیڈ ڈرون کی سپریڈ ڈرک کی دنیا میں انٹری 2007 میں ہوئی جب اس ڈرگ نے امریکہ اور یوروپیہ دیشوں میں آن لائن سیل کے ذریعے دھوم مچا دی دیزائنر ڈرگ کے روپ میں اس کی مانگ کافی پڑ گئی مارکٹ میں یہ ڈرگ اس لیے بھی کامیاب رہا کیونکہ اسے استعمال کرنے کے بعد کوکین اور ایم ڈی اے میں جیسے مہنگے ڈرگ جتنا نشا ہوتا ہے جبکہ یہ ڈرگ مارکٹ میں دس دنہ سے بھی کم دام میں مل جاتا ہے 2010 میں بھارت میں اس ڈرگ کی انٹری ممبئی کے راستے ہوئی یہی وجہ ہے کہ ممبئی کے ریہیبیلیٹیشن سینٹر میں زیادہ تر نئے ڈرگ ایڈکٹ میاو میاو کے شکار ہے صرف ممبئی میں اس ڈرگ نے قریب ایک لاکھ لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے ڈرگ کے اوڑوز کی وجہ سے اب تک کئی لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے حالانکہ بین نہیں ہونے کی وجہ سے ڈلی انسی آر پونے گوہ پینگلورو میں بھی یہ پارٹی ڈرگ کے روپ میں فیمس ہو گیا تھا فروری میں بین لگنے کے بعد اس ڈرگ کے یوز کو کم کرنے کے لیے انٹری نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ نے اپنی کمر کس لی ہے لیکن مرودھرا میں اس کی اتنی بڑی خیپ برامت ہونے کے بعد پھر کئی سوال پیدا ہو گئے ہیں ڈرگز لینے کے بعد کیسا ہوتا ہے اس کا نشان مکس پیگ نام کی میکزین کے سروے میں میاؤ میاؤ ڈرگ کو لینے کے بعد ہونے والے لکشوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میکزین نے اس ڈرگز کو لینے والے لوگوں پر سروے کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اسے لینے کے بعد کیسا لگتا ہے سنسٹھ فیصدی ڈرگ ایڈکٹ نے اسے لینے کے بعد کافی پسینہ آنے کی بات گئی ایک کامن فیصدی ڈرگ ایڈکٹ کو اس کی وجہ سے بھینک کر سردرد سے گزرنا پڑا 43 فیصدی کے ہارٹ میں کافی درد محسوس ہوا 27 فیصدی ڈرگ ایڈکٹ کھنٹوں تک دیہوشی کے حالات میں رہے 15 فیصدی ڈرگ ایڈکٹ کے فنگرز نیلے اور تھنڈے پڑھے صرف یہ پریشیانیاں ہی نہیں اس ڈرگ کو لینے کے بعد جان بھی جا سکتی ہے اور اس کے ایڈکٹیڈ ہونے کے بعد کئی روگ بھی ہو جاتے ہیں جو موت کے بعد ہی پیچھا چھوڑتے ہیں حیلوسینیشن ڈرگ لینے کے بعد گتی حیلوسینیشن کا شکار ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے اسے پتہ نہیں لگ پاتا اور خود کے اوپر کنٹرول کھو دیتا ہے ایسے میں سوسائیٹ کا لینہ یا کسی دوسرے ویقتی کو نقصان پہنچانا عام بات ہے سونے میں دکت اس ڈرگ کا سب سے زیادہ اثر سلیپنگ پیٹرن پر پڑتا ہے سونے میں دکت آنے لگتی ہے اس وجہ سے ویقتی تھکا ہوا اور کوئی کام میں انٹرسٹ نہیں لینے لگتا ہے پینک اٹیک ڈرگ اڈکٹ کو کئی بار پینک اٹیک پڑھنے لگتے ہیں اٹیک کے دوران شریر کے کسی حصے میں خاص کر سینے اور کٹنی میں اچانک سے درد ہونے لگتا ہے اور میڈیسن لینے کے باوجود کوئی اثر نہیں ہوتا پاگلپن دیمارٹ پر کنٹرول کھو دینے کی وجہ سے کئی بار ڈرگ اڈکٹ پاگلپن یعنی پیرانوئیڈ کا شکار ہو جاتا ہے میمری لاؤس ہونے کے ساتھ ہی کسی بات کو بار بار دوھرانے جیسی عادت ہو جاتی ہے سانس لینے میں دکت ڈرگ اوور ڈوز کی وجہ سے ویکتی کے مسلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور اسے سانس لینے میں دکت آنے لگتی ہے جلد علاز نہیں ملنے پر مریض کوما میں جا سکتا ہے اور اس کی موت ہو سکتی ہے